عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والی سامن کو سلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے آیت الکرسی کی عظمت بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی کے 170 حرف ہیں اور اس آیت میں 5 کلمیں ہیں اور 10 جملے ہیں جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس خدا کی امان میں رہتا ہے جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں روایت ہے کہ جب آیت الکرسی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نازل ہوئے اور یہ اتمام اس آیت کی عظمت اور مذرگی کی وجہ سے تھا ایک بار آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ اللہ اس جملے میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے کہ وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائز سے پاک ہے اس جملے میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ قابل عبادت اس کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں دوسرا جملہ ہے الحی القیوم عربی زبان میں حی زندہ کو کہتے ہیں یعنی اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ موت سے بالاتر ہے قیوم قیام سے نکلا ہے قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں قیوم اور قیام کے فیغے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی اور کو کیا سنبھال سکتی ہیں اس لئے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں جو لوگ عبدالقیوم نام کو بگاڑ کر صرف قیوم کہتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں اللہ جلشانہو کے اسماء اسفات میں حی القیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم آزم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک وقت میں نے یہ چاہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں قریب پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کی تقرار کر رہے ہیں تیسرا جملہ ہے لَا تَعْخُذُهُ سِنَتَوْا وَلَا نُوم لفظ سنتوں سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں اور نوم مکمل نین کو اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جلشانہو اونگ اور نین سے بری اور بالا ہے پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ جلشانہو سارے آسمانوں زمینوں اور ان میں سمانے والی کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت وہ فطرت کے مطابق اسی طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونی چاہیے کچھ وقت آرام اور نین کا بھی ہونا چاہیے اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا کہ حق طالعہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کریں اپنے جیسا نہ سمجھیں وہ مثل دمثال سے بالاتر ہے اس کی قدرت کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل اور نہ اس کے لئے تھکان کا سبب ہیں اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکان و طعب سے اور اونگھ اور نین سے قطعی طور پر بالاتر ہے چوتھا جملہ ہے اس کے شروع میں لفظ لا کا لام تملیق کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمینوں میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں وہ مختار ہے جس طرح چاہے اس میں تصرف فرما دے پانچوہ جملہ منزل لذی یشفع اندہو اللہ بیضنی یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے اس میں چند مسائل بیان فرما دیئے ہیں اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے کوئی اس سے بڑا اس کے اوپر حاکم نہیں تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حق دار نہیں اور جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون چڑا کی مجال نہیں ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش و شفاعت کرے تو اس کو بھی واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش و شفاعت بھی نہ کر سکے گا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی سفارش کروں گا اسی کا نام مقام محمود ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین آئیدیہم وما خلفہم یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے باخبر ہیں آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات حق تعالیٰ کے علم میں ہیں اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں تو مانے یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر مہینک ہے اور بعض پر نہیں کچھ چیزیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں کچھ اس سے پوشیدہ رہتی ہیں مگر اللہ جلشانہو کے سامنے تمام چیزیں کھلی ہوئی رہتی ہیں ساتھوہ جملہ وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّم مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ بِمَاشَا یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی بھی حصے کا آہاتہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالی جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی علم اس کو مل سکتا ہے اس میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف اللہ شانہو کی شان کو خصوصی صفت حاصل ہے انسان یا کوئی اور مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی آٹھوہ جملہ ہے وَسِعَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْفِ یعنی اس کی کُرْسی اتنی بڑی ہے جس کی وسوعت کے اندر ساتھوں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اللہ تعالی نشست و برخواست سے بالتر ہے اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالتر ہے البتہ مستند احادیث و روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم و شان ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں سے بدرجہ بڑے ہیں ابن کسیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکہ انگستری ڈال دے نوہ جملہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات زمین و آسمانوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں ہوتی کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہائیت آسان ہیں دسوہ جملہ ہے وَحُوَ الْأَلِعِ الْعَوِيمِ یعنی وہ عالی شان اور عظیم و شان ہے پچھلے نو جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی کمالات بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ عزت و عظمت بلند و برطری کی مالک وہ سزا و جزا تمام چیزوں کا اختیار صرف وہی ذات پاک اللہ تعالیٰ کو ہے ان دس جملوں میں اللہ جلل شانہوں کی صفات و کمالات اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے جزاک اللہ خیرون جاتے جاتے آپ لوگ اسے خاص بات شیئر کرتا چلو اسلام کی خاطر کفار سے لڑی جانے والی تمام جنگوں میں سب سے پہلی جنگ جنگ بدر جس میں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور یہی تعداد اصحاب تعلود کی بھی تھی جو حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانوں سے جنگ کے لئے نکلے تھے آیت القرفی کے حروف بھی تین سو تیرہ ہیں اسی لئے قابرین نے فرمایا ہے کہ اگر آیت القرفی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر کوئی شخص اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اپنے کلام کی برکت سے اور اصحاب بدر اور اصحاب تعلود کے تفیل میں دعا ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ اور مانگنے والے کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کریں گے آپ کو اسے کلتماس ہے کہ میرے اور میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا شکریہ